نہیں ہے صحابہ نسیم صاحبہ نے بوچھا ہے میں نے استخارہ کیا رات تین تیس پر بچے نے اٹھایا فیڈر کے لیے دوبارہ سو گئی تو پھر خواب دیکھا کہ لال رنگ کے کپڑے دھونڈ رہی ہوں اور بہت مشکل کے بعد مل گئے آپ بتا دیں کہ استخارہ ہو گیا کیا اور لال رنگ کا کیا مقصد ہے دیکھیں استخارہ کے لیے نیند کرنا اور سونا کوئی ضروری نہیں ہے میں پچھلے پروڈرام کے اندر بھی ایک مرتبہ یہ بات ذکر کر چکا ہوں استخارہ نام ہے دعا کا اور دو رکعات نفل پڑھنے کا بس آپ نے دو رکعات نفل پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لی تو استخارہ مکمل ہو گیا البتہ سونے کے دوران میں اگر کوئی خواب نظر آئے تو اس سے یہ کہا جا سکتے کہ ایک اشارہ مل رہا ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے یہ شامی کی دوسری جلد جہاں پر انہیں لکھا ہے کہ مشائق اور بزرگوں سے یہ بات سنی گئی ہے دیکھیں یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے مشائق اور بزرگوں کے تجربے کے بنیاد پر یہ بات ہے کہ ان سے یہ بات سنی گئی ہے کہ اگر استخارہ کے بعد خواب میں سرخ رنگ نظر آئے یا سیاہ رنگ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کام کے اندر بظاہر بہتری نہیں ہوگی اس کام کے کرنے میں بظاہر شر ہوگا اور بہتری نہیں ہوگی اس سے بچنا چاہیے اور اگر استخارہ کرنے کے بعد خواب میں سفید یا سبز رنگ نظر آئے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ بظاہر اس میں خیر ہے لہذا اسے اختیار کرنا چاہیے یا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے رد الموطار کی دوسری جلد کے اندر بعض بزرگوں اور مشائق کا تجربہ نقل کیا ہے موسیقی